ایک صرف ایک بات کہتا ہوں کہ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی اللہ کی بانٹ آدھی بانٹ نہیں ہے اللہ اپنی نعمتوں کے بانٹنے میں فیورٹ ازن بھالا معاملہ نہیں کرتا کہ فلاں کو دنیا اچھی سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے اور فلاں کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اسے بھتکار دینا ہے اللہ بس نیتیں دیکھتا ہے اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت زیادہ ہے اور کون اس چیز کو پانے کے لیے زیادہ شدت رکھتا ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس طلب کی خاطر سبر کرتا ہے یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا کب اور کتنا دینا ہے اور جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کر دیتا ہے پھر اللہ دیتا ہے اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پر جاتا ہے لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکھتی جیسے قرآن کہتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے تو بس یقین رکھو کہ وہ اللہ جانتا ہے کہ کون سا شخص کس قرب سے گزر رہا ہے اور رات کے اندھیرے میں اس کے پاس آنسوں بہانے آیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا دل کس بوجھ تلے دبا ہوا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سبر اور برداشت کی تصویر بنے اس کے در پر سبر کا پھل مانگنے آیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سا شخص مسکان کے پیچھے کتنی انکہی باتیں چھپا کر رو رہا ہے بس وہی اللہ جانتا ہے اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس کو انام کب دینا ہے اور سبر کا پھل کب اگانا ہے اور پتہ ہے میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی کب آئی میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں ڈال دی جائے گی اور بس میں مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہوتے ہیں پتہ ہے تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں تم جب جب اللہ رب العزت کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو وہ تب تب اللہ رب العزت تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق پتلتا ہے اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کر لیتے ہو اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور جس کی کوشش خود اس نے کی کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو اور پھر خود سے ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے وہی کارساز اور قابل اعتبار ہے جو تمہیں دیر لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے اور جو بھی تمہیں ملتا ہے وہ اپنے مکررہ اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لاسکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے جسے کوئی رد نہیں کر سکتا تمہارا مقدر بھی نہیں اللہ خود فرماتا ہے کہ دعا دو طرح سے قبول ہوتی ہے پہلی وہ جو آپ نے مانگی اور قبول ہو گئی اور دوسری وہ جو آپ کے نصیب میں نہیں ہوتی لیکن آپ اللہ سے اتنا مانگتے ہیں کہ اللہ اس چیز کو آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے اور آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے بس مایوسی نہ آنے پر اللہ بہت جل ساری دعائیں قبول کرے گا تو اسی لئے اپنی مانگی ہوئی دعاوں پر اتنی اداسی کیسی نہ امیدی اور بے یقینی ایسی کہ اللہ ایک دم تمہارے دل سے اتر گیا ہو جیسے اور بس یہ سب اس لئے ہے کہ وہ دیر کر دیتا ہے تمہاری دعاوں میں کن کہنے میں موجزہ ہونے میں سبر دینے میں یقین رکھنے میں امید دلانے میں توقع کرنے میں اور سب سے بڑھ کر تمہاری چاہ میں تمہیں لگتا ہے وہ دیر کر دیتا ہے حالانکہ وہ تو سب سے پہلے ہی دے دیتا ہے بس تم اس کی آزمائش کو سمجھنا نہیں چاہتے وہ آزمائش جو تمہاری من پسند چیزوں کے ذریعے اللہ تمہیں آزماتا ہے آزمائشوں کے ہی ذریعے اللہ ہمیں اپنے قریب کرتا ہے اور اسی لیے وہ ہر راہ میں ہمارا امتحان لیتا ہے اور دعائیں تو قبول ہو جایا کرتی ہیں دیر بھی وقتن فوقتن ہو جاتی ہے کہ اسے دعاؤں میں تمہارے مو سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے پسند آگئے ہوں کہ وہ تمہیں بار بار سننا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اسی لیے دعاؤں کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہو بس تم اللہ سے پختہ یقین کرو اور اسے امید یقین رکھو بار بار امید مت ہارا کرو جس امید سے تم اللہ سے مانتے ہو اسی امید سے سبر بھی کر لو اور جان لو کہ ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر ہوتی ہے ایک دن موجزہ ہو جائے گا اور تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ وہ کن کہہ بھی دے گا اور تمہیں اپنے سبر کا عجر بھی مل جائے گا اور وہ کیسے نہ کرے گا بس وہی ہے جو اس جیسا کوئی نہیں ہے جو برے حالات کو اچھے حالات میں بدل سکتا ہے جو بندے کا نصیب لکھ سکتا ہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور یقین کرو جب اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے نا تو وہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیتا گناہ کے در پر کھڑے ہونے کے باوجود وہ تمہیں واپس کھینچ لائے گا وہ تمہاری الفت کا جواب ضرور دے گا اور وہ نمازوں میں سکون کے صورت میں گناہوں سے اجتناب کی صورت میں اور تمہاری پکار سن کر قبول کرے گا وہ رب بہت مہربان ہے تم اس پر یقین کر کے تو دیکھو اور ہم تو انسان ہیں نا اسی لئے اس کی مسئلہت کو نہیں سمجھ سکتے لیکن وہ رب ہے میری تمام مشکلوں کو دور فرمائے گا اور تمہاری بھی ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانتے ہیں اللہ پاک ان کو وہ نعمتیں اور وہ خوشیاں بھی عطا کرتا ہے جو نصیب میں نہ بھی لکھی ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے اور کائنات کے سارے موجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھ ہی نہیں پاتے کیا آپ نے کبھی طلوع آفتاب کی خوبصورتی دیکھی ہے جس طرح اندھیری رات کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے یقین رکھیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے کا راستہ تلاش کریں گی زندگی کے سفر میں صبر ہی وہ بھاگا ہے جو خوابوں کو حقیقت بناتا ہے اللہ کی تدبیر پر بھروسہ رکھیں کیونکہ اللہ کی رحمت ہماری سمجھ سے باہر ہے آپ کا دل امید کا باگ بن جائے جسے آپ کی دعاؤں سے سراب کیا جائے گا اور یاد رکھیں کہ ہر لمحہ اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا موقع ہے آپ کا مضبوط ایمانی سفر آپ کی پاکیزہ روح کو روشن کرتا ہے لہٰذا پوچھو یقین کرو اور انتظار کرو اللہ کا جواب ہمیشہ انتظار کے قابل ہے اور جواب ہمیشہ خوبصورت ہی ہوگا اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کریں وہ آپ کو انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا